جہاں تک ہماری سٹیٹ کا تعلق ہے جو موکشنی ریاست کا اس میں یہ تو آج تک بھی آج بھی زیادی ریاست ہے صحیح تو ہے یہاں پر ایک اچھا سا خاصا سیکٹر مگر نیرلی یہ انٹیپنڈنٹ ہے ہماری سٹیٹ ایک دیگرٹر پر اور آج بھی ستھر پرسنٹ جو آبائدی کا ہے ستھر فیسدی وہ زیادی پر ہی منصر ہے اور پھورٹی نائن پرسنٹ آف گورپ فورس اس کے ساتھ انوال ہوگا ہے اب چنانچہ یہاں باقی ملک کے مقابلے میں تو یہاں زیادی سرات پھورٹی سیون میں ہی ہو گئے اور اس نے یہاں کے کسان محشیت کو زیادی محشیت کو آگے بڑھانے میں کافی مادد دے دی اور ہم برابر انیس سو نبی تھا یہ جو یہاں جو ہماری ضروریہ تھی اپنی گزائی اجناس کی وہ ہم پورا کرتے تھے اور کچھ ہزار تنگ کوئنٹ ہمیں باہر سے لانا پڑتا تھا چنانچہ اس پیریڈ میں جو کافی دولپنٹس ہو گئی کچھ کنسٹرکشن ریلیلیز کی پھر پھورڈیلز کی ہائیویز کی اور پھر اربانیزیشن کی اور پھر اربانیزیشن اس میں زیادہ یہ جو اگریکلٹر لینڈ ہے وہ یوٹلائز کیا گیا کنسٹرکشن انپرڈکٹیو ایکٹیوٹیز میں استعمال کیا گیا اور نتیجہ نکلا کی زمین یہ جو ہولنگ ہے وہ کم ہو گی اور اس وقت ہماری ریاست میں ایٹی فور پرسنٹ سمال اور مارجنل پرزنٹ ہے بلکل گریب کسان ہے اور چنانچہ گریب کسان ہونی کے وجہ سے اور دوسری طرف پھر سانتی طرف کے کوئی کسی قسم کے ہے نہیں اس وجہ سے یہاں یہ جو کسان ہے کسان بہت ہی زیادہ بری حالت کا شکار ہے حالانکہ امید تھی کہ سرکار کچھ اس نوید کی پالسی ہیں اگری کلٹر پالسی ہا رہے ہیں کہ نائنٹی سکس میں تو نائنٹی سکس میں اس کا بہت ہی بڑا چرچہ کیا گیا تھا کہ ایک نئی زیادہ پالسی آنے والی ہے مگر وہ صرف محدود کاغذنٹ کی رہی اور اسے آگے بڑھنے کا بڑھایا نہیں گیا وہ صرف کاغذنٹ کی محدود رہی اور دوسری طرف یہاں جو مانٹین سٹیٹ ہے اور مانٹین ایریا ہے اور اس بڑھنے سے صرف ہمارا تیس پسیلی جو زمین ہے اسے کلٹیویٹ کیا جاتا ہے اور اس میں ایریگیشن کا معاملہ سب سے زیادہ سیریس معاملہ ہے اور آج تک بھی اس کا بھی جو ہمارا تیس پرسنٹ ٹوٹر لینڈ کا ایگری کلٹیویٹ کیا جاتا ہے اس کا بھی صرف تیس پرسنٹ جو ہے وہ ایریگیٹڈ ہے اس کی طرف جس طریقے سے سرکار کو ایریگیشن فیسلٹی پروائیڈ کر لے اس میں جو قدم انہیں اٹھانے چاہیے تھے ریالٹی ہے کہ ایسے قدم اٹھایا نہیں گئے اور آٹھ بھی کئی سکے میں ایسی ہیں جو ایریگیشن سکے میں پرانی ہیں مگر ایسی برکل بند پڑی ہیں کوئی اس کا استعمال کے لائق تو ہے بھی نہیں اس میں ہمارا جو سب سے بڑا معاملہ ہے انڈس وارٹر ٹریٹی کا جو ہندوستال اور پاکستان کے درمیان جو ہمارے جو پانچ تین تین دریہ ہیں سندھ جہلیم اور چناب یہ سارے کا سارا انڈس وارٹر ٹریٹی کے تحت پاکستان دیا گیا ہے اور اس وجہ سے ہم گریویٹی کنال نہیں بنا پاتے ہیں ہمیں لفٹ کرنا پڑتا ہے اس کے لئے وہ پائسہ چاہیے وہ پائسہ تو اتنا سرکار کے پاس ہے نہیں اور پاکستان میں کمی کی گئی نتیجہ نکلا کہ یہ جس طریقے سے پانی کی ہوتی ہوئی ہونی چاہیے تھی کسان کو دستیاب زراعت کو دستیاب اس نویت کا تو ہے نہیں ایک بات اس وجہ سے کسان انہیں دوسری راستے دوننے شروع کیے کوئی کاروار کی بات اور زیادہ تر یہاں ملازمت کے پیشے پڑھنا شروع ہو گیا کیونکہ نکدو نکل اسی میں امدنی کا سورس رہتا تھا مگر اس کے علاوہ سبوں کو تو ملنا ہی پائے گی اس کے علاوہ پھر لوگوں نے اسی کم زمین کو ہی دوسرے چیزوں میں کمرشل کراپس میں کنورٹ کرنا شروع کیا اور اس میں سب سے بڑی جو بڑی امپارٹنٹ بات ہے وہ ہے ہمارے ہارٹی کلٹر کو گروہ ہونے گا حالانکہ ہارٹی کلٹر جو ڈیولپ ہو گیا ہماری ریاس میں یہ اس وجہ سے نہیں کہ سرکار نے ایسا چاہ سرکار نے اس نویت کے سوریات پھرام رکھے تاکہ اگر کلٹر کو بڑاوہ دیا جائے یہ اس وجہ سے نہیں بلکہ کسان جب کھیت سے کم اسے ملتا تھا کوئی نفع اسے حاصل نہیں ہوتا تھا گاٹے کا سوڑا جو وہ محسوس کرتا تھا تو اس نے خود ہی راستہ ڈون نکالا اور ہارٹی کلٹر کے طرف ہو جا پڑا اور میں لی ہارٹی کلٹر میں ہمارا جو پروڈوس ہے فریش پروڈ وہ ہے ایپل اور اس وقت بھی پچھلے سال بھی ہمارا جو ایپل پروڈکشن تھا وہ بائیس لاکھ میٹر ٹن تھا ہمارا اور یہ تو مور دین ایٹی پرسنٹ پروڈکشن ہے جو سائری ملک کی اس کا جو ہماری ریاس سے ہی نکلتا ہے مگر اس میں ایک انفرسنیٹ فیٹر ہے جس طرح سے انشال سٹریٹ پر کسانوں کو گروورز کو فائدہ ملتا رہا ہے اس ہارٹی کلٹر انڈسٹری سے اب وہ آہستہ آہستہ نیٹے آنا شروع ہو گیا ہے اس میں ایک دو باتیں ہیں ایک ہے کہ جو یہ پروڈوس بناتے ہیں گروورز پیدا کرتے ہیں فروٹ اس کے لیے مارکٹ کی پرابلیم ہے اور مارکٹ پروائیڈ کرنے کی بجائے یہاں کی سرکار انہوں نے پرفر کیا ہے فروٹ اس کو امپورٹ کرنے کا اس وقت ہماری ریاست میں امریکہ کا اکھ روڈ بکتا ہے نیو زیلینڈ کے سی بکتے ہیں یہاں کلیفوریا کے بادام بکتے ہیں شاپان کی سی بکتے ہیں یہاں پر اور جو چاہیے تھا یہاں پر جس طریقے سے ڈیولپ کرنا چاہیے تھا انفارسنیٹلی ایسا سرکار نے کیا نہیں یہاں پر نیو لیبرل پالسی جو مرکیس سرکار نے اکتیار کی نیو لیبرل پالسی جو کھلا پن کے نام پر مارکٹ کنگی کو بڑا بات دے کر کمرشل کراپس کو انکوریج تو کیا کہنے کو تو کہا کہ کمرشل کراپس پیدا کیا جائے مگر اس کے لیے جو سرکار کی ذمہ داری بنتی تھی ایسا ہوا نہیں کردہ کم ملتا گیا اس لیے کیونکہ ایگریکلٹر کاپنیٹی سیکٹر جو ہماری ریاست کا ساری ملک کے مقابلے میں بڑا مضبوط تھا اس کو افسر شاہی کے حوالے کر دیا اور ورچولی آج وہ نان ایجسٹنٹ ہے اور آج جو یہاں ایگریکلٹرل پر جو کنٹرول ہے لون کے سیسے میں مین لی بینکس کا ہے اور اس کے علاوہ پھر پریویٹ آرٹی وغیر ان کا پیسہ یہاں پر ایگریکلٹرل کے فیلٹر میں ایک کسام اس وزاعت سے پہنچ پاتا ہے اور اس میں اس وقت بھی جو کسان محسوس کہتا ہے فریش فروٹ کے سیسے میں ابھی اسی سال جو ارلی فروٹ ہوتا ہے ہمارا چیری جسے ہم کلاس کہتے ہیں یہاں پر ایک کلو کے پیک میں ہوتا ہے دو کلو کے پیک میں ہوتا ہے لاکھوں ایسے ڈبی ایسے ہی پڑے بلکل منڈیو میں کسی نے کھرید آنے ہیں کیونکہ یہاں پروسیسنگ یونٹس بلکل کم ہیں سرکار نے اس کے طرف تاوڑے دیا نہیں اور جتنے بھی ہے انہوں نے ایک یا دوسرا بہانہ بنا کر اسے کھریدے سے انکار کیا اور نجیدہ نکلا کہ وہ ایک چیری کا ایک ڈبج جو پہلے ڈیڑھ ساو سے اوپر اوپر بھکتا تھا اس سال وہ چالیس سو پیسے زیادہ آگے نہیں گئے اور یہی لگتا ہے شاید کہیں ایسا ہی سیو کے ساتھ بھی نہ ہو اور اس کے ساتھ اکروٹ ہمارا ہراری وہ ٹریڈشنل ہے اسے تو کالٹی اکروٹ برانے کی کوشش سرکار کی طرح سے کبھی ہوئے نہیں ریسرچ اس پر کیا نہیں گیا کیونکہ ریسرچ پر جو پائسہ جسے ہم پابلک انیسٹمنٹ کہتے ہیں جس میں پھر ریسرچ پر پائسہ ہوتا ہے پائسہ خرچ ہوتا ہے جب پابلک انیسٹمنٹ میں ہی کمی کی گئی تو ریسرچ کہاں ہو جائے اور جو کالٹی ہے پروڈوس کی خاص کر یہ جو فروٹس ہیں درائی فروٹس ہیں تو مطبع وہ تو اس پر نظر انداز کیا جاتا ہے اور اسی کا نکلتا ہے کہ آج ہماری مارکٹ میں باہر سے اکروٹ یہاں آ کر بکتے ہیں اور ہمارے اکروٹ کا جباب ملنا چاہیے تھا نہیں ملتا ہے اور یہی بادام کا بھی ہمارا حال ہے اب ورچولی مدفانہ ہی ہو رہا ہے بادام کی کاشت ہے یا پروڈکشن ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اور اسی طریقے سے اپریکارڈ اپریکارڈ کرگل میں دنیا میں مشہور ہے ہمارا اپریکارڈ خوبانی مگر آج عجیب صورت حالی کے ہنگان کی جو خوبانی ہے وہ بھیگتی ہیں یہاں پر ہماری سرکار کی طرف سے جو اس صلصے میں نیا تحقیق کر کے نائے قسم کے مدف سیڈ سیاہ اسے پروسیسیب نہ کر کے ایک اٹریکٹو اسے بنایا جا سکتا تھا مگر ایسا کچھ ہوا نہیں نیتیجہ نکلتا ہے کہ وہاں بھی ان کے سام کابی بڑا نقصان ہے اور یہی باسمیدی کا بھی حال ہے باہر جمع میں سرکار مگر دوہزار مگر سولہ سو سے ویسے زیادہ تو حکومت مقرب کرتے نہیں اور سولہ سو سے پھر آٹھ سو نام سو میں ہی بک جاتا ہے کیونکہ جو ایس سی آئی مارکٹ میں جب آتا نہیں پھر پریویٹ کمپینیاں ہی آتی ہیں اور وہ اپری مارزی کے مطابق بلکل بلو پرائس پر کسامی سے فاصل کھریتے ہیں اور یہی یال ہماری ہارٹی کلتر کبھی ہے منڈیو میں بیچوہ لیے اور درمیان ردار وہ اس کا سائری زیادہ سے زیادہ فائدہ لیتے ہیں اور کروگر کو بلکل کم فائدہ ملتا ہے اس کے آرابہ کسرا پروڈکٹ ہے ہمارا وہ ہے زیفران زیفران پروڈکٹ اس کی پروڈکشن ہونی چاہیے پہلے ابھی دیکھنے والی بات ہے سپین میں پر ہیکٹر جو پروڈکشن ہے زیفران کے وہ آٹھ کلو ہے اور جب کہ ہمارے ہاں صرف دو کلو ہے اور اس کا بھی زمین جو ہزار وی کڑ میں بنتا تھا زیفران اب آہستہ آہستہ سے سکڑ رہا وہ زمین اور کسی دوسرے کام کے بھی جوز کیا جانا شروع ہو گیا حالا انکہ سرکار نے بچھلے کئی سالوں سے دو تین چار سال پہلے ایک سکھیم کا اعلان کیا تھا زیفران مشن جس کے تحت ایریگیشن ایریگیٹنگ فیسلیتیز پروائیڈ کیا سکتے تھی زیفران گروہ اور پھر نئے قسم کے سیر ان کو پروائیڈ کی جا سکتے تھے مگر جب گراؤن پر دیکھا جاتا ایسا کچھ خواہ نہیں پائی میں تو کچھ کچھ جگوں پر لگی ہیں شاید کچھ ٹیوگیل بھی بنے ہیں مگر جتنا زمین ہمارا یہ زیفران ایریہ ایمپورٹنٹ پرابلم ہے یہاں تو ان ایشوز کو لے کر ہم جمع کشمیل کے سان تریک ہے وقت فوق چھوٹی بڑی لڑائیاں لڑتے آئے ہیں حالان کہ یہاں حالات پر بروسہ نہ ہونے کے وجہ سے مدب چاہنے کے باوجود بھی کچھ زیادہ نہیں کیا جا سکتا اس لئے کہ حالات اجازت نہیں دیتے مگر پھر بھی جتنا بھی ہم ہمیں ہمارے سے ممکن ہو پایا ہم ایسا کرتے رہے ہیں مگر ابھی تک بھی جو ضرورت ہے کسان کو فائدہ دلانے کے لیے سرکار جن باتوں کو تصنیم مدب سرکار کو کرنا چاہیے تھا ایسا ہو نہیں بات ہے ہم نے بس تائی کی جمہ کشم کسان تحریک کی طرف سے کہ ہم ان یشوز کو پھر نئے سری سے منظم طریقے سے اٹھائیں گے اور ان یشوز کو لے کر لڑائی لڑیں گے اور امید ہے کہ آج 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 ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے ان سوالات کو یا ان پرابلمز کو حل کرنے میں اور تاکہ کسان کی محشت صدر جائے اور کسان کو فائدہ مل سکی ڈینک